موسیقی زرنبیش موسیقی منگل چی اکتوبر سال دو ہزار بیس کی نیوز بلیٹر میں میں آپ کو خوش آمی دیر کہتی ہوں یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان ہوں میرا بلوچ آج کی خبریں پیش کریں گے ہمارے ساتھ ہی ریپورٹر سارین بلوچ اور خلیل واریلا آئیے بلیٹن کے پہلے حصے کی خبریں سنتے ہیں سارین بلوچ سے موسیقی بلوچستان لبرائشم فرنٹ کے سربراہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بلوچ سندھی پختون اور پاکستان کے زیر کشمیری عوام اور وہ مہاجر جو سندھو دیش پر یقین رکھتے ہیں پنجابی سامراج سے نجات حاصل کرنے کے لیے مشترکہ پلیٹ فارم قیم کریں کیونکہ پاکستان ایک ریاست نہیں بلکہ دنیا میں دہشتگردی کا منبع اور مظلوم و محکوم اقوام پر مظالم کا مرکز ہے پاکستان اپنی حیت میں ایک ریاست کی ضروریت پوری نہیں کرتا بلکہ بلوچ سندھی اور پختون قوم کی سرزمین پر قبضہ کر کے قائم ہے اور انہی کے وسائل کے استحصال سے چل رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا دنیا کے نقشے پر موجودگی کا مطلب دنیا میں دہشتگردی اور فساد کا موجودگی ہے جب تک یہ ریاست اس طرح قائم اور موجود ہے خطے اور دنیا میں ترقی و خوشحالی اور امن و استحکام ایک خواب رہے گا بلوچ سندھی اور پختون سمیت پوری دنیا دہشتگردی اور مذہبی جنونیت سے چھٹکارہ نہیں پاسکے گا ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا کہ پاکستان میں تمام سیاسی پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کے منشاہ کے مطابق واویلہ ضرور کرتے ہیں لیکن ان میں سے کسی ایک کے پروگرام میں قوموں کی نجات شامل نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ فوج مظلوم محکوم قوموں کی سرزمینوں پر قابض رہے انہیں ان کا حصہ ملے اس لیے یہ بدل نخواستہ کبھی کبار فیڈریشن کی بات کرتے ہیں لیکن ان کی یہ زبانی کلامی بات بھی تاریخ کے سچائی پر پورا نہیں اترتا ہے کیونکہ فیڈریشن قوموں کی رضا مندانہ الحاق سے بنتا ہے جبکہ پاکستان غیر فطری طور پر قوموں کی سرزمین پر قبضہ اور مغربی آقاؤں کے آشربات سے قیام میں لائے گیا ہے اس میں فیڈریشن کے لیے باتیں تاریخ کے ساتھ مزہ کا خیز مزاک کے سوا کچھ بھی نہیں انہوں نے کہا کہ پنجابی سامراج سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے بلوچ سندھی پشتون مہاجر اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیری عوام کے لیے مشترکہ پلٹ فارم پر جدجہت کرنا وقت کی این ضرورت ہے ہم ایک مشترکہ پلٹ فارم پر جدجہت سے نہ صرف پاکستان سے نجات حاصل کریں گے بلکہ خطہ اور دنیا کے لیے آمن کا راستہ ہم وار کر سکیں گے کیونکہ دہشتگردی کا منبع اور مرکز پاکستان ہے پاکستان کا موجودہ ساخت اور وجود پوری دنیا کے لیے خطرے کی علامت ہے ہم محکوم اقوام پہلے ہی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں آج ہمارے بچے ماں بہن اور بھوڑے پاکستان کی صفاکانہ پالیسیوں کا بھینٹ چڑھ رہے ہیں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا کہ پاکستان نے بلوچ قوم کے ساتھ تمام محکوم اور مظلوم قوموں پشتون سندھی مہاجر اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں ظلم کی تمام حدیں پار کی ہیں لوگوں کو اٹھا کر جبری لاپتہ کرنا، ٹارچر سیلوں میں دورانی تشدد شہید کرنا اور ان شہدہ کی مسخ شدہ لاشے پھینکنا پاکستانی فوج اور خفیہ داروں کے روز کا معمول بن چکا ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کے کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر اور پاکستان کی خود ساختہ چیخ و پکار سمجھ سے بالاتر ہے کیونکہ پاکستانی فوج کے اپنے ہاتھ لاکھوں بلوچوں پشتونوں اور سندھیوں کے لہو سے رنگے ہوئے ہیں یہی پاکستان دنیا کی آنکھوں کے سامنے تیس لاکھ بنگالی قتل کر چکا ہے پاکستان کی درندہ فوج ہزاروں بنگالی ماہ بہنوں کی اسمت دریقہ مرتقب ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے میں ایک بالا دستی کے لیے دہشتگردی کو خارجہ پالیسی اور بلیک میلنگ کے طور پر استعمال کر رہی ہے افغانستان میں پاکستان کی مداخلت اور چالیس سالہ خانہ جنگی نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے اب بھی پاکستان کی مداخلت اور افغانستان کو گمزور کرنے کی پالیسی جاری ہے انہوں نے کہا بلوچ سیاسی قیادت ہمیشہ دنیا پر واضح کرتا چلا آ رہا ہے کہ دنیا اور بالخصوص خطے میں دہشتگردی کا مرکز پاکستان ہے پاکستان کی وجود کے ساتھ دنیا اور خطے میں کبھی بھی امن و سلامتی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا اس بات کو دنیا جتنی جلدی سمجھ سکتا ہے ایک بہتر دنیا کی تشکیل کے لیے اتنا ہی بہتر اور سود مند ہے کوئٹا پریس کلپ کے سامنے وائس فور بلوچ میسنگ پرسنس اور شبیر بلوچ کی لواہقین کی جانب سے شبیر بلوچ کی گمشدگی کو چار سال مکمل ہونے پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں وی بی ایم پی کے رہنماؤں بلوچ لاپتہ افراد کی لواہقین طلبہ اور سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی مظاہرے سے لاپتہ حسان کمرانی، حزباللہ کمرانی، ڈاکٹر دین محمد بلوچ، راشد حسین بلوچ، فیروز بلوچ، شبیر بلوچ کی لواہقین سمیت وی بی ایم پی کے نصراللہ بلوچ نے خطاب کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ ساجد گندل کے گمشدگی کا نوٹس لیا جاتا ہے لیکن زرینہ اور سیما پچھلے چار سال سے ہر دروازے پر دستک دے رہے ہیں لیکن کوئی ان کی جانب متوجہ نہیں ہو رہا ہے ہم ایوانوں میں بیٹے اپنے خود کے نمائندوں سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیوں خاموش ہیں ہمیں اپنے علاقہ معتبرین اور نمائندوں سے شکوا ہے کہ وہ اس حوالے کیوں کچھ نہیں بول رہے ہیں مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمیں صرف بلوچ کے لیے نہیں بلکہ سندھی، پشتن اور سب کو انصاف فرام کرنے کے لیے بات کرنی ہوگی لواہقین کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے ایسے علاقے سے تعلق رکھنے والا جہاں نہ پانی نہ بجلی نہ تعلیمی ادارے اور نہ روڈ موجود ہے اس علاقے سے غربت اور ہزار تکلیفوں سے گزر کر شبیر بلوچ تعلیم حاصل کرتا ہے اور اپنے حقوق کی بات کرتا ہے ان کا کہنا تھا کہ شبیر بلوچ کو ان کے اہلیہ کے سامنے دیگر افراد کے حمرہ حراست میں لے کر لاپتہ کیا جاتا ہے جس کے بعد ان کی معلومات نہیں ملتی ہے اور گزشتہ چار سال سے شبیر بلوچ کی اہلیہ اور بہن کبھی پریس کلپ کے سامنے کبھی کمیشن کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں لیکن انہیں آج تک یہ معلوم نہیں کہ شبیر بلوچ زندہ بھی ہے یا نہیں لواہقین کا کہنا تھا کہ وزیر داخلہ بلوچستان نے وعدہ کیا تھا کہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو سنجیدگی سے دیکھا جائے گا لیکن ہم ایک ہفتے سے ان سے ملاقات کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ملاقات سے گریز کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم پر رحم کھا کر ہمیں نظر انداز کرنا بند کیا جائے بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے شبیر بلوچ کی جبری گمشدگی کو چار سال مکمل ہونے پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ ایک نوجوان اسٹوڈنٹ رہنماوں کو شعوری آفتہ اور قومی حق آزادی کے لیے آواز اٹھانے کی جرم میں سزا دی جا رہی ہے شبیر بلوچ ایک باشعور طلبہ رہنما اور قومی آزادی میں ایک متحرک کردار تھا انہوں نے کہا آج سے چار سال پہلے تربت کے علاقے گورکوپ میں ایک فوجی آپریشن کے دوران انہیں کئی بلوچوں کے ہمراہ گرفتاری کے نام پر حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا گیا چار سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود اس کے بارے میں اہل خانہ سمیت کسی کو بھی معلومات نہیں دی گئی ہے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں ترجمہ نے کہا کہ شبیر بلوچ کی بحفاظت بازیابی کے لیے ان کی بہن سیما بلوچ اور اہلیہ زرینہ بلوچ نے عدالتوں کا دروازہ کھٹ کھٹانے اور احتجاج سمیت تمام پر امن راستے آزمائے ہیں ان کی احتجاج ختم کرنے کے لیے انہیں فوج نے یقین دہانی کرائی کہ خاموش ہو جائیں تو شبیر بلوچ کو رہا کر دیا جائے گا لیکن یہ یقین دہانی محض احتجاج ختم کرنے کا ایک ہر با ثابت ہوا اور دوسرے ہزاروں بلوچوں کی طرح شبیر بلوچ کی بازیابی ممکن نہیں ہو سکی ہے شبیر بلوچ کی گمشدگی بی ایس سو ہی کے سینئر رہنما زاکر مجید کی طرح طویل گمشدگی کی شکل میں سامنے آ رہا ہے یہ یقین مقامی اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے دعویداروں کے لیے ایک سوال اور سوالیاں نشان ہی رہی گا ان کی خاموشی نے پاکستان کی اس جاریت کو مزید تقویت بخشی ہے اور بلوچ قوم پاکستان کی اس بربریت کا اکیلہ ہی مقابلہ کر رہی ہے بین ایم نے ماہ ستمبر سال دوہزار بیس کی انسانی حقوق کی پامالیوں کی رپورٹ جاری کر دی ہے رپورٹ کے مطابق گزشتہ ماہ پچاس سے زائد آپریشن میں تیس افراد لاپتہ سینکڑوں گھر اور گندم کے زخیر نظریاتش چھ افراد قتل چار نئے چوکی قائم کر دیے گئے ہیں رپورٹ کے مطابق اجتماعی سزا کے بعد اجتماعی تشدد کے سلسلے میں سینکڑوں لوگوں کو اکھٹے جمع کر کے انہیں ہولناک تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تفصیلی رپورٹ آپ ریڈیوز رنبش کی ویب سائٹ پر مطالع کر سکتے ہیں سندھ کی دار الحکومت کراچی میں لاپتہ افراد آزادی مارچ کا انعقاد کیا گیا گورا قبرستان سے شروع ہونے والے مارچ میں سینکڑوں کی تعداد میں سندھی بلوچ اور اردو سپیکنگ سندھی لاپتہ افراد کی لوائقی نے شرکت کی مارچ کی شرکانے ہاتھوں میں بینرز پلے کارڈز اور اپنے پیاروں کی تصویر اٹھا رکے تھے اور ان کی بازیابی کا مطالبہ کر رہے تھے مارچ کے شرکانے گورنر ہاؤس کے سامنے درنا دے کر لاپتہ افراد کی ادم بازیابی کے خلاف نارے بازی کیا اس مارچ میں چار سال سے لاپتہ بلوچ طلبہ تنظیم کے رہنما شبیر بلوچ کی ہمشیرہ سیما بلوچ انسانی حقوق کی کارکن راشد حسین کی بتیجی مازے بلوچ لاپتہ ڈاکٹر دین محمد کی بیٹی محلب بلوچ لاپتہ نسیم بلوچ کی منگی ترہانی گل سمیت بلوچستان سے تعلق رکھنے والے دیگر لوائقین شرک تھے گورنر ہاؤس کے سامنے لاپتہ افراد آزادی مارچ سے پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن سندھ کے صدر اسد بٹھ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ سلسلے سالوں سے جاری ہے اب اسے بند ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ جب تک ایک بھی شہری غیر قانونی طور پر ایجنسیوں کے پاس ہے اس کی بازیابی کے لیے جد جہد جاری رہے گی انہوں نے کہا کہ ملک کے ناہل حکمران ان بچوں کی آنکھوں میں دیکھیں ان میں کوئی دہشت نہیں بلکہ ملک سے محبے وطن کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ کسی بھی ایجنسی کو یہ حق نہیں کہ وہ گھروں میں گھس کر لوگوں کو اٹھا کر لاپتہ کریں سیکیورٹی فورسز گرفتار کر کے ان کو عدالتوں میں پیش کریں یہ کام عدالت کا ہے کہ کون مجرم ہے دوسرے حصے کی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل وادلہ بلوچ مند ردی گیپسی چیک پوسٹ سے گرفتاری کے بعد لاپتہ ہونے والے شویب بلوچ کے لوائیکین نے کہا ہے کہ شویب بلوچ چھ سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد بھی بازیاب نہیں ہو سکا ہے لاپتہ شویب بلوچ پر اگر کوئی کیس ہے یا اس نے کسی قانون کی قلاب ورزی کی ہے تو اسے عدالتوں میں پیش کیا جائے یاد رہے شویب والد بلوچ کو 22 مئی 2014 کو اس وقت ایپسی چیک پوسٹ پر اتار کر لاپتہ کر دیا گیا تھا جب وہ مغربی بلوچستان سے اپنے گھر مند جا رہے تھے بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا نا قتم ہونے والا سلسلہ جاری ہے بلوچستان میں قائم انسانی حقوق کے اداروں کے مطابق اب تک سینکڑوں بلوچ طلبہ اور دیگر شبائجات سے تعلق رکھنے والے اپراد جبری گمشدگیوں کا شکار بنے ہیں گوادر پاکستان نیوی کئی مائی گیر کشتیوں کو ڈیزل کی اس منگلنگ میں ملووس بتا کر گوادر سے کراچی لے گئی کشتیوں میں تیس بیرل ڈیزل اور مائی گیری کا عملہ سوار ہے جو گوادر پورٹ سے کلے سمندر میں شکار کے لیے نکلی تھی یہ کاروائیاں پاکستان نیوی کی زیلی پورس میرین ٹائم سیکورٹی ایجنسی نے انجام دی ہیں ان کاروائیوں کے کلاپ مائی گیروں نے گوادر پی شاربر کا گیٹ بند کر کے درنا دیا ہے اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے کلاپ مقدمات کی سنوائی گوادر میں ہی کی جائے متاثرہ مائی گیروں کے ساتھ احتجاج میں شریک سیٹ بشیر نے میڈیا نمائندوں کو بتایا گزشتہ روز پی ایم ایس اے نے اماری کشتیوں کو کلے سمندر میں اپنے تیویل میں لیا ہے جن میں تیس بیرل ڈیزل اور مائی گیری کا عملہ سوار ہے جو شکار پر تھی انہوں نے کہا یہ بات درست ہے کہ کشتیوں میں تیس بیرل ڈیزل موجود ہے مگر یہ کشتیوں کی اپنی ضرورت کے لیے ہے نہ کہ ہماری کشتیاں ڈیزل کی اسمنگلنگ کر رہی ہیں انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا میرین ٹائم سیکورٹی ایجنسی کو نہیں پتا کلے سمندر میں شکار کے لیے جانے والی کشتیوں کو بھی ڈیزل کی ضرورت ہوتی ہے کیا یہ کشتیاں ڈیزل کے بغیر چلتی ہیں پی ایم ایس اے کے پاس ان کو پکڑنے کا کیا جواز ہے انہوں نے کس بنیاد پر کشتیوں کو اپنی تیویل میں لیا ہے مظاہرین نے کہا بلوچ مائی گیروں کے ساتھ ناروہ سلوک کیا جارہا ہے اور ان کی بیبسی کا پائدہ اٹھا کر ان کا تماشا بنایا جارہا ہے کشتیاں بلوچستان کے سمندری عدود میں تی ہیں اور بلوچستان کے لوگوں کی ہیں انہیں یہاں سے پکڑ کر سندھ روانہ کر دیا گیا ہے ہماری کشتیوں اور ہماری زندگیوں کا پیسلہ اب وہاں کیوں ہوں گے مظاہرین نے کہا بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ اور شعبے میں یہی سلوک کیا جارہا ہے پشریز سے متعلق ہمارے پیسلے گوادر میں انہیں چاہیے ہمیں یہاں سنا جائے انہوں نے کہا کراچی میں گوادر کے کشتی مالکان کو قانونی چکروں میں لوٹا جاتا ہے ایک طرف ہماری کشتیوں کو روک کر نقصان پہنچایا جارہا ہے اور دوسری طرف مقدمات میں پسا کر لوٹا جائے گا کراچی میں ریائش اور ٹرانسپورٹ کا کرچہ ایک ناجائز مقدمے کے ساتھ ہمارا دیوالیا نکال دیں گے اس لیے ہماری کشتیوں کو عملہ اور ڈیزل سمیت واپس گوادر لاکر یہاں ہمیں سنا جائے بلوچستان کے سنتی شہر اب کے علاقہ دارو اوٹل سے ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے انتظامیہ کے مطابق لاش کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے تہاں لاش کی شناک نہیں ہو سکی ہے دریں اسنا زلال اسویلہ کے علاقہ وندر سے بھی ایک لاش برامد ہوئی ہے انتظامیہ کے مطابق کمبل میں لپٹی لاش وندر کے علاقہ باندیکا کے ذری پارم سے برامد ہوئی ہے لاش کو شناکت اور ضروری کاروائی کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے بلوچستان کے زلہ نوشکی میں پائرنگ کے واقعے میں ایک شخص موقع پر ہلاک جبکہ چار اپرات زکمی ہوئے ہیں واقعہ نوشکی شہر کے قریب اسٹیشن کے مقام پر پیش آیا جہاں پائرنگ کے نتیجے میں عبدالشکور نامی شخص ہلاک جبکہ زکمی ہونے والے چار اپرات کو پوری طور سیول اسپتال نوشکی منتقل کیا گیا انتظامیہ کے مطابق پائرنگ کا واقعہ گریلو تنازہ کے باعث پیش آیا تاہم کسی بھی قسم کی گرفتاری تحال عمل میں نہیں آسکی ہے انصداد منشیات کمیٹی بلیدہ زامران کے علامیہ کے مطابق آج بلیدہ کے علاقے الاندور میں انصداد منشیات سینٹر کا قیام عمل میں لائے گیا انصداد منشیات کمیٹی کے چیئرمن برکت بلیدی نے الاندور میں انصداد منشیات سینٹر کا ابتدا کیا سینٹر میں منشیات کے عادی اپرات کا علاج اور دیکھبال کیا جائے گا اس موقع پر انستاد منشیات کمیٹی کے چیئرمن برکت بلیدی نے کہا کہ الاندور کے عوام اور نوجوانوں کو قراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میں آج الاندور کے ان بزرگوں اور جوانوں سے مقاطب ہوں جو اس تحریک کے بانی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ یہ تحریک اسی بازار سے شروع ہوا تھا یہاں کے نوجوانوں کی جدوجہد نے ہمیں اوصلہ دیا واضح رہے یہ بلیدہ زامران کا تیسرا انستاد منشیات سینٹر ہے جو منشیات کمیٹی نے اپنی مدد آپ کے طاعت بنائے ہیں آج کی خبریں یہی پر اختتاب فضیر ہوتی ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے شکریہ